دوستو دوستو آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا کہ جو پہاڑی لوگ ہیں وہ ہمیشہ فٹ کیوں رہتے ہیں اور ان کی صحت کیوں ٹھیک ہے دوستو آج میں بتاؤں گا کہ پہاڑی لوگ ساگ کے اندر کیا کیا ڈالتے ہیں ساگ یا بھجیاں بناتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ یہ تو ہے چریلی خاص ہے اس خاص یہ ابھی گرمی کا موسم ہے اس ٹائم اسے جو پچھلا مہینہ تھا اس میں ساگ بوت ہوتا ہے مگر اس مہینے میں نہیں ہوتا ہے یہ اوٹومیٹک پیدا ہوتا ہے یہ ایک قدرتی جڑی پٹی ہے یہ جو ہے چریلی ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے یہ ہمارے شریل کی جو آئرین کی کمی ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے ساگ جو ہوتا ہے یا اس کا ساگ کا بھجیاں آلو ڈال کر اس میں بناتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس پاڑوں کے لوگ جو ہیں یہ جو اس کی پتی ہیں ساف ساف پتی ہیں جو اس کی ہم نکال لیتے ہیں جیسے ہی ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ پاڑوں کے لوگ کیوں فٹ رہتے ہیں اور کیا کیا چیز وہ اپنے ساگ کے اندر ڈالتے ہیں ساگ تو آپ نے بھی کھایا ہوگا اس کے ساتھ جیسے تو ہم نے یہ چریلی گھاس ڈالا ہے چریلی گھاس بھی ڈالنا بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم تھوڑا کھیت میں جائیں گے تو کھیت کے اندر یہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں مولی کی پتی ہے اس سے پہلے پچھلے مہینے میں مولیاں لگی ہوئی تھی تو ہم نے اس پتی کو کھاڑ لیا یہ دیکھو یہ جو پتی ہے مولی کی پتی ڈال دی ہم نے یہ سرسو ہے سرسو کی پتی بھی ڈال دی تو اب یہ دیکھو موسم گرمی کا چل رہا ہے اور ابھی ساگ کھانا چاہتے ہیں تو ساگ کھانے کے لئے دوستو آپ کھیت میں جائیں کھیت میں جہاں پر آپ کے سرسو بغیرہ اگا رکھیتے ہیں تو وہاں پر یہ پیدا ہو جاتے ہیں یہ دیکھو یہ سرسو ہے اور دوستو جیسے ہم نے یہ سرسو ڈال لیا ہے چریڑی گھاس ڈال لیا ہے کچھ گھاس اور بھی ہوتے ہیں جو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کا جو ساگ بن کر تیار ہو جائے گا تو ابھی میں بتاتا ہوں تو دوستو یہ ہے لونکو کا پیڑ ہے لونکو کی علت ہے تو ہم نے اب سرسو کا ساگ بنانا ہے تو اس کے اندر ہم نے جیسے یہ ہم نے چریڑی گھاس ڈال لیا ہے سرسو کی پتیاں ڈال لیا ہے ساتھ میں ہم کچھ اور بھی ملا کر بنا سکتے ہیں ساگ بنانا ہے ہمیں یا بھجیا بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ابھی جیسے یہ پتیاں تو آپ نے جیسے یہ پتی ہے ہری پتی ہے اس کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ جو لونکو کی پتی ہوتی ہے اس کا بھی ساگ بنانا ہے ہری پتی ہوں کا ہری ہری تو ہم جیسے یہ پتی بھی ہری ہے تو دوستو یہ ہم نے پتی ہے اس میں ڈال دی اب یہ تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اربی کے پتے ہیں تو کچالو ہوتے ہیں اربی کے پتے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ بھجیے میں یوز کر سکتے ہو تو جیسے یہ ہرے ہرے پتے ہیں ان پتوں کو ہم یہاں سے جیسے توڑ دیں گے تو دوستو پاڑوں کے لوگ ان چیزوں کو کھاتے ہیں اس لئے فیٹ رہتے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر یہاں پر آتے ہیں گھومنے تو یہ چیزیں کھائیں کیونکہ یہ نیچرل چیز ہوتی ہے اور یہاں پر بارہ مہینے ہی کچھ نہ کچھ ساگ بنانے کے لئے مل جاتا ہے سرسو کا ساگ اور ساتھ میں لسی ہو تو اس کا بہتا آنند آتا ہے تو دوستو اس کے بعد ہم نے یہ پتیاں ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم سرسو اب سرسو اس کے بعد ہم تھوڑا سرسو ڈالتے ہیں تو اس سے ہمارا بھجیا بنانے کی قابل ہو جائے گا تو دوستو یہ دیکھو اس یہاں پر سرسو کی سرسو گئی ہوئی ہے تو سرسو کی ہم پتیاں یہ نکال لیتے ہیں اس کے بعد پھر کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے جیسے یہ پتیاں توڑ لیے پتیاں توڑنے کے بعد آپ نے اس کو کٹنا ہے دھونے کے بعد اس کو کٹنا ہے اپنے تو دوستو یہی پتیاں آپ سرسو کے ساگ بناتے ہیں تو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ اس کا بھجیا بنانا چاہتے ہیں تو آج میں بناوں گا بھجیا یہ سیم چیز آپ یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ساگ بہت سواد ہوتا ہے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کناہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کناہ کر کے تو یہ یہ چلیڑی گھاس ہے تو چلیڑی گھاس کو یہاں سے ہری ہری جو چیز ہے تو دوستو یہ تو ہم نے کر لیا تو اس کے بعد ہم نے اس کو دھونا ہے پھر اس کو کاٹنا ہے کچھ میں نے کچھ اور بھی کاٹ کر رکھا ہوا ہے تو اس کو پھر ہم بعد میں تڑکہ ماریں گے تڑکہ مارنے سے ہم مارنے کے بعد بتاؤں گا میں کیسے کیا کرنا ہے پھر ہمارا بھجیا بن کر تیار ہے دوستو تو اگر میرے ویڈیو پر میرے چینل کے اوپر اگر آپ پہلی وار آئے تو میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب چرور کرنا ہے کیونکہ جو چیز میں بتاتا ہوں وہ نیچرل ہوتی ہے آپ کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے نہ کہ آپ کے لئے نقصان دے یہ اس سے شریر سے کافی بھیماری آپ کی دور ہوئی آتی ہیں یہ جنور نہیں ہے کہ سرسو کا ساکھ آتے تو پیٹی بڑھتا ہے پیٹی نہیں بڑھتا ہے اس سے ہمارے یہ ایک بڑھتا ہے جڑی پوٹی ہیں یہ قدرتی پیدا ہوتی ہے تو اب اس کے بعد ہم دھوئیں گے اس کے بعد اس کو بنائیں گے تب تک آپ بیٹ کریں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی یہ سرسو کا ساکھ جو ہے کٹھا کیا ہے سرسو کا ہے اس میں ہم نے یہ پتیاں ہیں لونکو کی پتیاں ہیں توری کی پتیاں ہیں اور گھیے کی پتیاں ہیں قدو کی پتیاں ہیں اور چلیڑی گھاس ہے سرسو کا ساگ ہے توریہ ہے اور یہ رہا آپ کا یہ جو آپ کا اس کا ابو بنا جاتا ہے تو یہ پتیاں بھی ہیں میں نے بتایا تھا آپ کو شاید یہ نام یاد ہے رہا تو میں نے اس میں تو ساری پتیاں جو بھی ہری ہری کومپلیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں ایسے چھوٹا کاٹ لینا ہے اور تھوڑا میں نے اور بھی کاٹ رکھا ہے یہ تو میں آپ کو ویڈیو بنانے کے لئے آپ کو پتا چلے کی کیسے کاٹتے ہیں میں نے کچھ اور بھی کاٹ لیا تھا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے چھوڑا چھوڑا کاٹ لیا ہے آج بنا رہے ہیں اس کو اگر اوبار لگے اچھی طرح سے تو سرسو کا ساگ بن جائے گا اور اگر تڑکہ لگا کر اس کو آلو ڈال دو گے اس میں ایک دو تو اس کا بھجیا بن جائے گا تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو بھجیا آلو بھجیا سرسو کے اندر یہ سارا مکس کر کے اس کا ہم بھجیا بنائیں گے دوستو بھجیا جو ہوتا ہے کافی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم جاتر کھاتے ہیں اس کے ساتھ مکی کی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور آپ پھلکہ پھلکے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو دوستو یہ اب میں اس میں ایک آلو ڈالوں تو اس کو پہلے چھیلنا ہے چھیلنے کے بعد اس کو کٹنا ہے اور پھر ہم اس میں تڑکہ ماریں گے دوستو ہم نے اس کو چھل لیا ہے چھیلنے کے بعد ہم نے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ دیا زیادہ چھوٹا بھی نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھو ایسے اور اس کے بعد ہم نے مارنا تڑکا زیادہ علو نہیں ڈالنے سے علو کم ڈالنے کیونکہ زیادہ علو ڈالو گئے تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں لے گا کیونکہ ہم بنا رہے ہیں بھجیا دو آدمی کے لئے بھجیا بنا رہے تو بہت ہے دوستو بھجیا ہے یہ مکس بھجیا ہے اس کے اندر ہم ہر لطا کی ہری ہری کمپلینٹ ڈالتے ہیں جو بھی کھانے والی ہوتی یہ نہیں کہ آپ نے کسی بھی کمپلینٹ ڈال دیا ایسے نہیں کرنا کیونکہ گلنی چاہیے اور اس چیز کو ہم کھاتے ہیں نہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے ہر کس چیز کا اس میں پتہ ڈال دیا تو وہ جو میں بتا رہا تھا وہ عربی کا پتہ تھا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ عربی کا پتہ تھا تو اب یہ ہو گیا دو آدمی کے لئے بہت ہے اب اس کے بعد ہم ماریں گے تڑکا اس کو پہلے ہم نے دھونا ہے دھونے کے بعد مارنا ہے تڑکا تو دوستو اب ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اور ہم نے تھوڑا جو ساگ تھا اس میں کٹ لیا تھا پہلے ہی تو یہ میں نے ویڈیو بنائے تھا آپ کو دکھانے کے لئے تو کیسے کٹتے ہیں تو اب ہم اس کو بھی ملا دیتے ہیں تو دوستو آج ہم سکھ رہے ہیں کہ آلو کا بھجیا سرسو کے ساتھ اس کو بھجیا کہتے ہیں بھجو کہتے ہیں ڈوگری میں اس کو بھجو کہتے ہیں بھجو آپ لوگوں نے کھایا ہوگا تو آپ جانتے ہوئے بھجو مگر یہ گرمی کا سیزن ہے ابھی ساگ لگا ہوا تھا تو میں نے بنا دیا اس کے اندر میں نے ہری ہری لطا کی کمپلیٹ آنی ہے جسے اس کا جو تیسٹ بہت اچھا ہوگا تو دوستو ابھی ہم نے اچھی طرح سے اس کو کھلے پانی میں دھونا ہے کھلے پانی میں دھونے کے بعد اچھی طرح سے آپ نے اس کو وہ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو تڑکا ماریں گے ٹھیک ہے تو دوستو چلیے اب تڑکا مارتے ہیں پیاج ہم نے کٹ لیا ہے ہری مرچ کٹ لیا ہے اب ہم نے اسے تڑکا مارنا ہے تو دوستو ہم نے گیس کو جلا دیا ہے پانی کو اس کو ساف کر دیتے ہیں اور اب اس میں جیسے گرم ہو یاد ہو تو ہم نے اس میں سرسو کا تیل ڈالنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا جیرہ ڈیرال دیں گے اگر دھنی ہے تو دھنیا ڈال دیں تو دوستو کڑائی ماری گرم ہوگی ہے تو ہم اس میں سرسو کا تیل ڈال دیتے ہیں اب تیل کو گرم ہونے دوں تو دوستو ہمارا جو تیل ہے وہ گرم ہوگیا ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں جیرہ تو جیرہ اتنا سا جیرہ ڈالیں گے چھوٹکی پڑھا جیرہ جیرہ تھوڑا پکنے سٹارٹ ہویا تو آپ کو مہ کارے سٹارٹ ہو جائے گی اب یہ کچھا سامنے دکھ رہے ہیں جب یہ پک جائے گا تو پکنے کے بعد یہ جیسے کی لال رنگ کا ہو جاتا ہے براؤن رنگ کا بیچ میں آپ کو دکھ بھی رہے اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے جیرہ بھی ہمارا پک رہا ہے جیرہ پکنے کے بعد ہم نے ڈالنا ہے اس میں پیاج اور ہری میچ پیاج کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے تو دوستو جیرہ ہمارا پک گیا ہے اس کے بعد ہم نے پیا ڈالتے ہیں گیاس کھوڑی کام کر دیں اب اس میں ہم ہلٹے ڈالنگ تھوڑا لال ملٹ پوٹ رہے اب ہم اس کو ہلائیں گے اور اب اس میں نمکہ ڈالیں گے دوستو جیرہ کا دھیانہ کھنا ہے کہ نمکہ ہمیشہ کم ڈالنا ہے زیادہ نمکہ آپ کھا نہیں سکتے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ ہے اب مسائلہ کو اچھی طرح سے پھوننا ہے تو دوستو یہ جو ڈش ہے یہ ہمارچل اور پنجاب کی فیوریٹ ڈش ہے کیونکہ سرسو کا ساغ ہوتا ہے ساتھ میں ہم چار آلو ڈالتے ہیں اور اس کو بنا دیتے ہیں بھجیا تو اس کو کہتے ہیں بھجو تو دوستو ویڈیو کو جرور لائک کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اب مسائلہ ہمارا پک رہے ہیں تو دوستو مسائلہ پک گیا ہے ہم اس میں سرسو کا ساغ اور آلو ڈالیں گے اس میں دیانہ کھنے پانی نہیں ڈالنا ہے ساتھ میں نہیں چھوڑ کر بلکل ساپ کر کے یہ ایسے موسیقی 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 تو دوستو اپنے دیکھا سی بھوجیاں کیسے بناتے ہیں یہ دیکھو آلو بھی دل گئے تو بھوجیاں مارا بن کر تیار ہو گیا تو دوستو اگر ویڈیو یہ اچھا لگا تو اپنے اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چانل کو شب سبسکاری کرنا تو دوستو جائے ہن جائے بھارت